اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسارت کے ذریعے جو عبارتیں پیش کی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ متلقا کسی چیز کو جسم میں داخل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے متلقا اگر کوئی چیز جسم میں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے مثلا آنکھوں میں اگر کسی نے سرمہ لگا لیا وہ بھی تو داخل ہو رہا ہے جسم کے اندر لیکن پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا دوا ڈال دیا آنکھوں میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ روزہ ٹوٹنے کا جو مدار فقہ کرام نے بیانان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز معدے میں معدے میں یا دماغ میں داخل کی جائے اگر معدے یا دماغ میں کوئی چیز ڈائریکٹ داخل کی جائے تب اس سے روزہ کیا ہے ٹوٹ جائے گا تو یہ انجیکشن وغیرہ جو ہے اگر گوشت میں لگایا جا رہا ہے تو اس سے ڈائریکٹ میدے اور دماغ میں کیا ہے داخل نہیں کی جاتی ایسے ہی اگر رگ میں بھی لگائیں گے انجیکشن تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا آپ کے میدے میں ڈائریکٹ نہیں جائے گا یا دماغ میں ڈائریکٹ نہیں جائے گا اور انجیکشن انسان جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں لگاتا ہے کوئی شوق سے انجیکشن نہیں لگاتا ہے ہاں اگر کوئی انسان شوق سے یعنی کیا بولتے ہیں گلکوس کا انجیکشن لگا رہا ہے تو وہ کیا ہے طاقت حاصل کرنے کے لئے لگائے جاتی ہے تو یہ انجیکشن لگانا جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی کو کیا ہے اگر روزہ تھا شگر بڑھ گئی اس کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا ہے انجیکشن لگوانا چاہ رہا ہے یا کوئی بی پی ہے اس کو سخت بیماری آگئی وہ روزہ توڑنا نہیں چاہتا انجیکشن لگوانا چاہ رہا ہے تو یہ مجبوری کی حالت میں انجیکشن وہ لگوانا چاہ رہا ہے تو خلاصے کلام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر گوشت میں ہو یا رگ میں ہو اور فقہ اکرام کی عبارت کو غور کرنے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ روزہ اسی صورت میں توٹتا ہے کہ جس کا دخول میدے یا دماغ میں ڈائریکٹن ہو جائے جیسے کہ کان میں اگر تیل ڈالیں گے یا پانی ڈالیں گے یا کوئی چیز ڈالیں گے تو اس کا ڈائریکٹ دخول جو ہے وہ میدے میں ہوتا ہے کیونکہ کان کی رگ جو ہے وہ ڈائریکٹ میدے سے اس کا تصور ہوتا ہے لیکن آنکھ ہے یا اس کا انجیکشن گوشت ہے یا اس کا رگ ہے وہ ڈائریکٹ میدے میں نہیں جاتا بلکہ کچھ نہ کچھ وہ کیا ہے آزو بازو اس کو پھارتے ہو جاتی ہے تو خلاص کلام میں ان لوگوں کے فتوے پر بھی کلام نہیں کرتا بلکہ میں آپ کے سامنے ایک تحقیقی بات کر رہا ہوں کہ آپ فقہ اکرام کی عبارت کو دیکھیں آپ غور کریں آپ اس عبارت میں کہ فقہ اکرام نے اپنی عبارت سے کس جزیات کے تحت اس کو جائز اور ناجائز قرار دیا ہے اور روزے کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا جو فقہ اکرام نے جو نظریات پیش کیے ہیں ان نظریات کیا ہیں ان نظریات کو اگر اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس مسئلے کو سمجھنے میں کوئی حد پریشانی نہیں ہوگی یہ وہی شخص سے اس پر اعتراض کر سکتا ہے جو شخص لکیر کا فقیر ہوگا جو شخص صرف رٹو عبارت کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو یہ تصور کرے گا تو لہٰذا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تمام فقہ کی بات لے لیں آپ جتنے بھی فقیر ہیں میں کسی ایک کو خاص نہیں کر رہا جتنے بھی فقیر ہیں ان تمام فقیر کی بات لے لیں ان تمام فقیر کے نزدیک یہی بات واضح ہے کہ روزہ اسی صورت میں توٹتا ہے کہ جب اس کا ڈائریکٹ تصور میدے یا دماغ میں پہنچے اور انجیکشن کا ڈائریکٹ تصور وہ نہ میدے میں پہنچتا ہے نہ دماغ میں پہنچتا ہے ایسے ہی سرما کا تصور نہ میدے میں پہنچتا ہے نہ دماغ میں ایسے ہی دبا کا تصور نہ میدے میں پہنچتا ہے نہ دماغ میں تو لہٰذا انجیکشن لگوانے سے روزہ بلکل نہیں دوٹتا ہے واللہ